انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے اور اس کی کوئی کیا نہیں ہے جی ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں اور کہیں سے ہمیں وسیلے کے ذریعے آپ کوئی چیز نہیں اس question کا main objective یہ ہے کہ حضور کو وسیلہ بنا کے دعا مانگنی چاہیے اور کس کو بنا دے وہ قدر نہیں ہے تو چکر ہوں آپ دریکٹ اللہ سے مانگیں صدیقہ حسنا ہے ہاں میں وہی دیکھو یار مجھے ان لوگوں کی سمجھ یہ بڑے زدی لوگ ہیں میں نے مقام وسیلہ پر ایک پورا لیکسر دیا میں نے انہیں لیکسر کہ خدا تو تم ایسے ہی سمجھتے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے وہ یہ نہ کہتا کہ میں نے دو دن لگائے زمین میں وسائل پیدا کرنے خدا کہتا ہے دو دن لگائے میں نے زمین میں اور دو دن لگائے اس میں وسائل پیدا کرنے اب یہ اس کو وسیلہ مان لیتے ہیں جو زمین کی کاش سے اکتا ہے پہاڑ کی کوک سے نکلتا ہے مگر اس کو وسیلہ نہیں مانتے جو انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے تعلیم میں وسائل ہی ہیں ان کی جہانت کا یہ ثبوت ہے ان سے پوچھو میں تم نے از خود سارا کو سیکھا ہے کیا تمہارے وسائل بیس میں نہیں تھے تمہارے استاد نہیں تھے کتابیں وسائل نہیں تھے سارے وسائل ہی ہیں اور کہا انسان وسیلے کی پہلی مرتبہ میں نے تاریخ اسی لیکچر میں کیا کہ وسائل ہم ان کو کہتے ہیں جو آپ کے مقصد کے حصول کیے جو ذرائع آپ کے مقصد کے حصول کو آسان بناتے ہیں ان کو وسائل کیا یہ سر میرپور میں ہوا تھا نا لیکچر میں رکھتا ہے تو یہ زکاة کیوں مانگتا ہے اپنے بینک کے لئے صدقات کیوں مانگتا رہتا ہے مرسیڈیس سے اترتا اور زکاة مانگتا ہے یہ وسائل نہیں ہے جو جو ٹی وی پہ آیا ہوتا ہے اور بڑے عجیب و غریب انڈاز میں چل رہا ہوتا ہے جیسے ہیلوین چلتی ہیں اور مانگ رہا ہوتا ہے کبھی کہہ رہا ہوتا ہے زکاة در جمعہ کبھی وہ کس لئے مانگ رہا ہوتا ہے یا وہ وسائل نہیں ہے وہ اس کا حق بند رہا ہے کہ یہ مانگیں یہ بھی تو اپنے آپ کو ٹی وی جاری رکھنے کے لئے اشتہار کیوں چلا رہا ہوتا ہے اس پر دنیا کی ہر جگہ سے پیسے کیوں مانگ رہا ہوتا ہے یہ وسائل نہیں ہے صرف حضور کو وسیلہ بنانا ہے اصل میں وجہ یہ نہیں ہے یہ ایک مسئلک ہے وہ چاہے ڈیوبانڈ ہے چاہے ابن عبدالوہاب ہے یہ حیاتِ بادِ موت کے کائے اس پہلی آرگومنٹ ہی بڑی عجیب ہو پہلی آرگومنٹ کہا ہے کہ شکر ہے فاتحہ جاہدہ پہ اللہ تعالیہ ای ای آکانہ وی ای آکانہ نالی تھلے پہ اللہ تعالیہ کہ ایدن سرات المستقیم سرات اللہزین ار عامتہ لے ہیں نالی اللہ تعالیہ کہ ای منگو کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ لکھا جنہیں بہتری نالی انعام تھی ایکشلی پہلے دیماغ کیوں خراب ہو جنہیں جس لئے اے عبدی سٹیج جا آ جانے نا وہ سویلے یعنی اے سمجھ لینے کہ اے خدا آدم بہتر سمجھیں دے خواب اللہ اللہ نے پرآن متعدد ایک والی نہیں گیا کہ اس قوم یعود پہ دیکھو کہ ای لانتی قوم ہے کہ اے پہمبر جب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا سر یہ کس صورت کہاں پہ ہے کچھ سر یہ کس صورت کہاں پہ ہے کچھ صورت ایسے منیاز نہیں مگر تو بلکو واضح آئے تھے اور یہ تیرے وسیلے سے دعا مانتے تھے اور ہم قبول ہیں یہ اس میں حینہ ہے ابن شام میں بھی لکھی ہوئی میں دعوتا ہوں اچھا دوسری چلوں خدا پہ آدھا ہے پہمبر جب لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے مخبت کی دعا مانگیں اور تو بھی ان کے لئے مخبت کی دعا مانگیں تو ہم بخش نہیں ہوا جائیں یہ یہ خدا اے حضور دی حدیث ہے کہ وَاللَّهُ مَوْتِ وَآَنَا قَسْوَا اللہ اے بخاری جی حدیث ہے مسلم کے خدا آتا ہے مطلب یہ شرک نہیں آیا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ محبوب ہیں پسند آتا بلکہ خدا آتا ہے کہ لوگ جب میرے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں میرے پاس آنے کے لئے وسیلہ طلب کرتا ہے اچھا اے نا در خیال ہے وسیلہ احمال آتا ہے وَاللَ اگر احمال ہی نہیں تے وسیلہ آتا ہے قرآن در جاتا اللہ میں یہاں قرآن عبادے پر آجائے کہ خدا کے لئے پہنچنے کے لئے وسائل تلاش کرو تو وسائل اگر ایک پریکٹیکل چیز ہے تو ایک انسان بھی تو وسائل ہے جو طرح قائد کر سکتا ہے جو اچھی عمل دا سکتا ہے خدا جی مرضی سے مطابق کرنا ایجوکیٹ کر سکتا ہے وہ بھی تو وسائل سکتا ہے بلکہ سدھی نہیں جائے اس واسطے کے اے اپنے آپ نوں پر آجائے دعا کرو دعا کیوں کرو وہ بھی ایک وسیلہ ہی بنے گی وہ بھی تو وسیلہ ہی بنے گا نا جب تسی آجو ڈیلیکٹی سب کو منگو تو منگو نا اللہ کو اے کیوں آجو جی فلانے بلکل جا کے تسی دعا کرو ہاں تم دعا منگا سکتا ہے آہدہ پہلوس اگلہ جملہ اس کا یہی تھا کہ آپ جی کنٹ سے ڈیڈ پرسن کی دعا میں سکتا ہے دیڈ پرسن کی دعا میں سکتا ہے آہین نی پر انکل وہ ان کا یہ ہے کہ پروفٹ اور اینی وان اور ایک سٹرا پروفٹ اور پیر ایک سٹرا ایک سٹر رہا اور انہوں نے مہد اس لائن پر تو اس کے اوپر ادام لگ دیا ہاں اصلا میں ان کا محب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجسٹنگ زندہ ہے ان سے آپ کراؤ اور جو گزر چکے ہیں میں اس کو مہت مانتا ہوں اس زندگی کو مانتا ہوں جس زندگی میں آپ کا دماغ پورا نہیں کام کر رہا آپ کی مماری نہیں کام کر رہے آپ کو پیسے کا نہیں بٹا آگے کا نہیں بٹا اگر ہم نے پیدا ہونا ہے اور مر جانا ہے تو آگے پیچھے تو کوئی ضرور نہیں کونی اللہ جی اگر ہم نے پیدا ہونا ہے تو آگے پیچھے تو کوئی ضرور نہیں کونی اللہ جی اگر ہم نہیں ہوں تو مجنددی یا سلسلے کے سارے بڑے لوگ جو ہوں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نبو عطا تشریح تھی اور ختم ہوئی ہے زلی کائن ہے تو دے آلویس پلیس دیمسیل فنگی سٹیٹس یا خی مجندد سے لیے کہ جی جتنا سکول ہے نا یہ اپنے آپ کو پروفیٹ کے سٹیٹس پر یہی ابن عباہب کہتا تھا کہ پروفیٹ لوکل ہوتا ہے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ بابے بوکھوں ہم نے تم سے مذہب دیکھا ہے ہم نے تو آج بھی محمد و رسول اللہ سے سیکھا ہے پہلے دیکھا ہے تم لوگ تو بیچ میں تھے ہی گی توسی لوگ ہوں دے سارو سندہ جانوں ہم کچھ آ دے رہا ہی بدبختہ نہیں ہم تو آج بھی انہی کے شکر گزار ہیں یہ سارا فرق ہے ابھی سپیچ میں میں نے کہا رہی ابھی سپیچ میں میں نے کیا کہا رہی میں نے کہا خدا کی عبادت میں شریک کرنا شریک ہے اور اللہ کے رسول کی محبت میں شریک کرنا شریک کرنا شریک ہے جب پروفیٹ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو تو پھر ظاہر ہے کہ کہا آپ پروفیٹ سے محبت کم کرو گے کہ تم مسلمان نہیں ہو تمہیں ایمان کا مزہ نہیں آئے وہ تو ایمان کے حلاوت پہ جو لٹسے یہ حدیث آج بھی قائم ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں تمہیں کہا کہ میں تمہیں نہ بتاؤ ایمان کی حلاوت کسی رسول اللہ فرمایا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ پھر اس میں کسی کو شروع کرو یہ ہے اور مجھے اپنے جان و مال اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو یہی مال کی حلاوت کاؤ گا یہ کس کیلئے آگا ہے وہ تو کہے ہم کیا ہوگا اب ہم کیسے محبت رکھیں آپ کے لئے ان میں کیا ہوگا ہم کسیرت درود پڑھیں گے ہم سنت رسول کی مطابعت کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ کردار رسول کا کوئی ایک آدھ پہنی ہو اپنی ذات میں ہو جا گیتا ہے میکن وہ ہے کہ وہ محبت ہے پھر واپس آگے محبت ہے انس ہے رگارڈ ہے بچوں پہ شفقت ہے جانوروں پہ شفقت ہے بوڑوں کا عدر بہترام ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوگی ہوگا تو ساری کی ساری زندگی پر پیٹرن آفری پروفٹ آگا کہاں کہاں سے وہ اپنے رسول کو نکال ہوگا تم کہتے ہو مر گئے جب آپ کی زندگی کے حل پہلو میں رسول کی جھلک نظر آئے گی تو مرے گا کیسے وہ مجھے یہ بتا دو کیسے جائیں گے آپ کیسے آجل کیسے ہوں گے وہ تو پل پل آپ کی نظر کے سامنے ہوں گے ایک ایک پل ان کا آپ کی زندگی ان کو باہر کرے گا ہلو اوپر تشاہ نہیں ہے ادھر اوپر درائنگ روم میں تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا بے وکوفانہ احمقانہ سے ہے مجھے یہ تو خیال ہی ہے کہ یہ ٹرانس فرنس میں دیکھو لئے ہم پیدا ہوئے کوئی ساڑھے چار ارب سار پہلے ہماری چپس تخلی کو بنائی گئی بڈی نہیں ملی تھی اس وقت چپ ٹیسٹنگ میں کہیں تو اللہ نے کہاں انساب کو ٹیسٹ کرو ان پہ ایک جمعلا لکھا ہوا تھا ہر چپ پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈھے ایڈیا اوپلیٹی جو نو گواد م importantly جنمک pip کرو ساکھی بھی häufig ہشام کر کیا بس یہا ہے سے رہے لโ کولتیا کہ کس در آئی سکھی呀 کوئی مسئلہ کیا ہے آپ کو 250 جس کو اکیام پردار زہنے czy یہ performance ہے ج�리 جانا ہے مجھے کишь دانے میں لگا disastyyہ پر انتانی ہے دنچ نہیں جنا تب ہائنے آخری مورے میں پڑھی ہوئے ہیں نظر نہیں آتی آپ اتنی باریگ ہے یہ کمپیوٹر کا شاید ایک بلین ہے اس سے تو وہ امریکن اس نے بریٹیس انہوں میں بنا لیے نا کمپیوٹر سانٹیس نے ایک بلین شاید چھوٹا کمپیوٹر بنا لیے اس کمپیوٹر سے اللہ اٹومیٹکلی یہ چپ آپ کے اندر پڑی گئی جب پڑے لکھے لوگ تو خدا پہ پیچھانے ہیں ان پڑ کیسے پچھانے ہیں اگر وہ اس چپ درزہ کی پچھانے گا یہ کسی اور جیسے پچھانے ہیں سر غیر مسلم کیا کریں گے جو دوسری میں بھی پڑی ہوئی ہے انہوں نے تو انہوں نے بھی یس کیا نا اس ٹائم جس تو کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی انکواری کے سپیرٹ کو دبا دیا اپنی اشتیاق کو دبا دیا ان کو غرز ہی دیکھو خدا کو وہ نہیں پہشانتا جس کو خدا سے غرز نہیں پہشانتا یہ نہیں ہے کہ ہندو کے دل میں خدا کا شعو کیا وہ نہیں پہشانتا اس کے دل میں شعو کی نہیں ہے سرے سرے it does is not interested in truth at all آپ آبانا خیال انڈیا کو نہیں پہتا پاکستانی کس کی پرستش کرتے ہیں سرچلے یہ let me know آج دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کو یہ نہیں پتا اسلام کیا مسلمان کیا کس کی پرستش کون کر رہا ہے ہندو کس کی کر رہا ہے مسلمان کس کی کر رہا ہے کرسچن جنہیں everybody knows ان کے اندر truth جاننے کا استعاق ہی نہیں نہیں سر تو یہ اتنے سارے جو مسلمان پاکستان میں ہیں یہ تو why choice ان میں بھی نہیں ہیں so you cannot go on names you cannot go on names وہ بلی بات پھر کہا پہ چلے گی کہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہیے یہ اس کی حکومت ہے باہر حکومت کا ہونا دیکھو حکومت کا ہونا اور بات ہے اختیار کا ہونا اور بات ہے اور اختیار کو استعمال کے ساتھ تک وہ کرتا ہے یہ اور بات ہے execution میں نے آپ اس کی مثال دیتا نہیں رہتا ہوں کہ مکہ میں اس نے ساری آیات اتاری ہیں عذاب کی مکہ کے کتنے پھر کافر گئی ہیں دو تین وہ بھی بات میں مسلمان ہو گئے ایک آزمینی بچہ اسلام سے سوال یہ ہے اللہ سے پوچھو میں تو نے ساری آیات اتاری ہیں تو ان پہ اتاری ہیں پھر وہ گئے کہ در یہ اس آیت کا مرتب ہے و کاتب آلا نفس رحمہ کہ میں نے اپنی غصہ اور جاہو جلال اور عذاب سب پر اپنی رحمت کو غالب کیا کہ ایک پتھر پھینکتا ہوں تو زمین والوں کو اتباہ کر گا مگر وہ پھینکتا ہے ابھی تا کوئی نا پھینکتا ہے مگر سانسدان نہیں کہتے ایسٹوریت ایک چکر لگا رہا ہے وہ ہمارے کب آرہا ہے دو دار بارہ تک آگو ٹکرا جائے گا وہ تو بتا رہے ہیں آپ کو اس کی تاکت کا جو مزارہ جو کہاں نو وہ ما تشاہ اونا ارلانی شاہ تم چاہ بھی نہیں سکتے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے تم چاہ سکتے نہیں ہو وہ ایک انہ چھوٹی سی ضرب لگا جے تو ساری سوچے ختم ہو جائے گا that's what his power is but practically وہ وہی کچھ کرے گا جو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ آپ کو چانس جائے گا وہ آپ کو وقت دے گا وہ آپ کو بار بار اپنی طرح واپس بلائے سر یہ جو ابھی جیسے پاکستان کے لوگ بہت سارے immigration کر کے باہر جا رہے ہیں تو اب چلیں ان کی ایک نسل یا شاید دو نسلیں ان کو شاید بتا ہو پاکستان کا یا اسلام کا پاکستان کو چلے چھوڑ دیں اسلام کا تو آنے والی ان کی نسلیں جو ہیں ان پہ وہ جو چھے پہ جس پہ آپ کہہ رہے جی ییس لکھا ہے یا نو لکھا ہے وہ کس طرح وہ کر سکے وہاں کوئی خدا پرست نہیں ہے وہاں لوگ شوش نہیں رکھتے وہ ہم سے زیادہ شوش رکھتے ہیں وہ ادھر آنا ہی نہیں جاتے ہیں میں پھر ان کو زبردست ہی لاؤں گا نہیں سر آنے کی میں بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کلچر میں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ جی اسلام ہے وہاں پہ تو ان کو ان کو بھی بتا ہے ریلیجن یہ نہیں کہا نہیں سر وہاں پہ تو کلچر یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا ویسے آج کے دن میں یہ نہیں کہا اسکیموز سے اسکیموز پانچ ہزار پرانے سیویلیجیشن اسکیموز سے بلکل کٹ آف سیویلیجیشن جہاں انفرمیشن کوئی بھی نہیں پہنچتے ان سے پوچھا گیا کہ تم کسی چیز کو ورشپ کر ان کہاں آسمانوں پہ ایک ذات ہے جس کی ہم پرستش کر دیں جب ہم سیل کی شکار کے لئے نکلتے ہیں دعا مانتے ہیں پھر اس نے یہ ایڈ کیا کہ جس جن ہمیں دعا بھول جائے اس نے سیل بھی نہیں پھول جائے سارے جانتے ہیں اللہ کو کونی جانتا جکو اللہ کو جاننے کے لئے آپ کو پیچھے جانا بڑتا ہے اشویٹ کیا کیا چاہے بابا آدم ہے انتropology اس نے کہاں یہاں بہت سیویلیجیشن بہت نیویلیجن بہت نیویلیجن کہ سب سے پہلا انسانی مذہبی ہے پھر آپ کہاں جاؤ گے یہ اس کا جملہ ہے اور داکٹر آم سٹرانگنر سے دوبارہ کوٹ کیا ہے کہ یہ حیران کن بات یہ ہے کہ ابتدائی ترین نابالغ ترین سوسائٹیوں میں پہلا انسانی مذہبی انسان ہوں homo sapien is homo religion اس کے بڑی خوبصورتے ہیں کہ جس انسان نے سوچنا شروع کی ہے وہ مذہبی ہے کیوں مذہبی ہے یہاں میری انترپولجس سے جائیں پہلے یہ ان ایڈگر سے بھی یہی کاز میں کہا تم کمال کے لوگو یار تمہیں سمجھ نہیں آجی how can a man be how can a child be جس کی ایک بچے کے برابر انٹلیکٹ ہے how can possibility be یہ ریلیجیس میں انسان کی ابتدار بچے کی طرح اس کو کوئی چیز نہیں پتا اس کے پار کھانے کے ذرائے نہیں کچھ کچھ بھی نہیں ہے کپیسٹی موجود ہے ایکسپلائے تو نہیں نہ ہوئی بچے میں وہی کپیسٹی جو اب آپ میں ہیں ایکسپلائے تو نہیں نہ ہوئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے بچے کے اللہ اکبر اللہ اکبر تم زبردستی اس کا کان میں تھونسرے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ایسا ہو جائے تو وہ عیسی ہوگا اگر پیدایسی بچہ بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوا نا آئی سب نا مریم اور میں آنا عبداللہ اور میں آنا رسول اللہ تو وہ اللہ کا رسول ہوگا وہ تو موجزہ ہوگا ایک خرقی عادت ہے وہ نارمل تو نہیں ہو سکتا نارمل بچہ اٹھتے ہوئے تو اللہ اکبر نہیں جائے سکتا تو نارمل انسان کیا جائے پہلا انسان کیسے مذہب ہو سکتا تو مجھے براہ کہاں کہتا کہ آپ کا اعتراض بہت والد ہے تو میں نے اسے یہ کہا کہ why don't you accept an alien interference why don't you accept that somebody taught him the first ever lesson was taught to him that he was sent by God میں نے کہا آدم کے بارے میں ہمارے پاس روایت مشروع ہے کہ جب آدم نے آنکھولی تو کہا الحمدللہ why کیوں کہا آسلہ دیکھو میں آپ کو دیکھوں پرانی داستان ہے ہم لوگ اسے کہانی سمیتے but after آی شید چالیس آگھار کی آی شید کی بار ایک بارف زدہ انسان پڑا واہ اُس پہ اللہ تعالیٰ نہ شاک پہلے بسم اللہ علیہ وسلم صاحب کی تکتے ہیں بسم اللہ علیہ وسلم صاحب کیا اسلام علیکم کیا ہے اسلام علیکم کیا ہے اسلام علیکم کیا ہے تو سوال جب اس کو آئی سیج کے بعد اس کی آنکھ تو کھل نہیں تھی سلام علیکم دی چاہ بھی کچھ بھی خوشی سے جوانا ہی ایک آس کے ناک میں فتیلاں دے دا تا مدد سائے کہ حیباً لائنک چاہ سوالج پر دیشنو انکرین ملہ ساوت پر زندگی انکرین ملہ لیچمہ بھی بھی خوشید جہاں اسلام علیکم کیا ہے اسلام علیکم کیا ہے اسلام علیکم کیا ہے اسلام علیکم کیا ہے اس کا مطلبہ کو ملائکہ کھڑی ہوں گا۔ انہوں نے کو فتیلہ دیا اگر ناد میں۔ آجا دینڈ برین کو یا سوئے ہوئے برین کو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کوئی جھٹکا دو کسی قسم کھانتا کہ وہ جاگے۔ جاکے تو کہتے ہیں کہ اس نے ہی دیگر دیکھا اور ملائکہ کو دیکھا تو پہلا جمعہ بولا کہ الحمدللہ۔ اور فرشتوں نے دیوار میں کہا یا رحمت۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے کچھ کھانے کو دیا یا نہیں دیا پینے کو دیا یا نہیں دیا پہلا سبک نہیں دیا کہ اپنے اللہ کے تعریف ہوں۔ اور یہی ہمارا جین ہے اور وہی سے ہم سارے چلے ہیں تو یہی دبل کنفرمیشن ہے کہ ہماری چپس پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کی آئی دی ہمارے پاس تھی۔ کابیل اور حابیل کے درمیان میں جب شیطنت کی جنگ شروع ہوئی تو وہ اللہ پہ نہیں ہوئی۔ وہ تو ایک حسد کی مہچنسی کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو کیوں کبول کیا مجھے کیوں نہیں کبول کیا اس میں کوئی خدا اس کا انوال نہیں تھا۔ کہ ہم یہ کہیں کہ خدا بنجھے کریم کا حرکار اس میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتا کے ہیں کہ خدا کا شعور ہر قوم میں ابتدائی ہے۔ پھر چڑھو دوسری بات کرو۔ حضرت نوح سے ساری سیولیزیشن ختم ہوگی۔ نوح کو آدم احسانی کہتے ہیں۔ جو بچ گیتے ہیں وہ تو سارے مسلمان تھے۔ وہ تو مسلمان تھے۔ یہ ہی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ابتدا میں سارے مواحد تھے خدا پرست تھے۔ رفتہ رفتہ قرابت ہوئے۔ ساری قومیں باز میں قرابت ہوئے ہیں۔ پہلے نہیں۔ ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ اللہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ کو حیستی تو نہیں بھول دی کیوں سانتا ہے۔ تو ہمیں مایتھالوجی سے پیچھے جانا پڑا۔ گریق مایتھالوجی کے پیچھے چلے جاؤ۔ خدا ایک ہے۔ انڈین مایتھالوجی کے پیچھے چلے جاؤ خدا ایک ہے۔ دنیا کی کسی مایتھالوجی کے پیچھے چلے جاؤ خدا ایک ہے۔ پھر انسانوں نے بڑی مہربانی کی۔ جیسے عرب کا پتھر پہلے ایک اللہ ہی تھا عمرو بن لہی گیا جا کے دیکھے دو پتھر بڑے پتھر بڑے پتھر مجھے گئے اس نے کہا یہ تو کہا بڑے انجور سے اٹھاؤ ان کو اٹھا کے کعبہ میں رکھے اور کہا کہ اللہ کی بیٹی ہیں پھر اللہ ان کو مدد مل کی بچارے کو کام شم سمالنے کیلئے نہیں تو سارے بد پرستی انسان نے شروع کیا دیکھا اصول تے ہو جاتا کہ خدا کے ہوتے ہوئے مدپرستی نہیں ہو سکتی no teacher from God's side taught them کہ تم مدپرستی کرو تو ساری کی ساری مدپرستی وہ انسان نے خود شروع کی یعنی اس نے اصلیت کو خود خراب کیا جہالت پہ خود قدم رکھا جہالت یہ چیزیں بھی چپ میں ڈلی ہوئی تھی آپشنز تھی یہ ہمارے وجود کا کیونکہ سر بظاہر تو بودپرستی بھی اتنی انیچرل نظر آتی ہے یعنی چائز میلی یعنی نظر نہیں آتی انیچرل ہی نظر آتی مجھے یہ کبھائی ہے کہ اب وہ ابراہیم کہتا ہے ابراہیم نے بعد ختم دیال دیتا اوچھا جاؤ بڑے بودھ نہیں مار رہا ہے مہنے نہیں مار رہا اوچھا جاؤ بہت جس چیز کو مل جاؤ موہا اور طاقت سمجھتو مرے ہی طاقت گا اتنی بڑی طاقت سمجھتو اسے جائے کہ پوچھ رہا ہے اب وہ قرآن بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ جائے کہ ہم جھوٹ ہیں ہم غلط کر رہے ہیں جب عدمیوں کو پتہ ہو آپ ہندو سے پوچھ رہو ہندو کوئی کبھی جواب نہیں دے گا آپ کو کہ ہم کہتے ہیں ہم علامت مان رہے ہیں ہم علامت مان رہے ہیں مگر اگر ایک دانشور کیا ہم علامت مان رہے ہیں تو وہ جو کھڑا ہوا ایسا بنے کہ مہراج اور شیوہ اور کرشنہ اور فلانے دیلے کچھ کارے میرے ہستے وہ تو جنہاں فرضی بات کر رہا ہے تو وہ عبادت میں قطن شرکت کا متمنی بھی ہے ہاں ایک ریزن از خود میں نے ضرور ڈسکوور کی تھی جو انسانوں بہت بڑی کمجوری ہے کہ they always like to create lesser distances between them جیسے اللہ کہتے ہیں نا خواب اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے کہ اجیب دعوات الدعان ایزا دعانے کہ وہ کوچھا گیا کہ جی اللہ میں آتو کتنی دون ہے اور کب دعا دون ہے انہ ربی قریب مجیب کہ میں بہت قریب ہوں اور دعا سنتا ہوں مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ دعا ہوا ہوا سے خمسہ میں نہ جاتی نظر آتی ہے نہ سننی نظر آتی ہے they afford آپ کی کوئی چیز ان کی اگلیوں کی ذات میں آتی ہے یہ ساری بد پرستی جو ہے یہ آرامت جو ہے اس قربت کی خواہش کے طے پیدا ہوئی ہے لوگوں میں خواہش تھی اللہ کے قریب جانے کی اور اس کو ٹلٹ کر کے لوگوں نے پھر خدا زائے رکے پھر وہ اللہ نہیں کہا سکتے تھے انہوں نے کچھ بیسک ایجنٹس کر لیے اللہ تک پہنچھے گی مسائل وہ بھی مسائل کی جاتا ہے کہ مسائل کر لیے کہ یہ وسیلہ بننے گا وہ وسیلہ بننے گا اس تا بد پرستی شروع ہے they desire to bring god closer to their doors in their houses in their bedroom یہ اس وجہ سے ساری بد پرستی ہے اب ناشتہ شروع کو تھنڈا ہوگا ہے خواہدہ ہی کے لئے سیر میں کوتھی ہے کہ بد پرستی یہ knowledge of the first سیر میں کوئی ساتر اسی ہزار کتابوں کے لیگری میں اگر آپ کو کہا جائے نہ کتاب دھونڈوں تو میرا سیلہ آپ کو پانچ دس سال لگز میں میں ایک کتاب روز کر رہے ہیں جب وہاں پہنچتے ہو تو آپ کہتے ہیں فلاں آثر کے در ہے ابو خرشن فلاں لائن میں جاتے ہو تو آپ اس بک ہے اور یہ سارا پروسس صرف ایک دو منٹ میں پورا ہو جاتا ہے جو اسمان کی حروف کو جانتا ہے اس تعلق کو جانتا ہے جو اس علم کو جانتا ہے وہی اس پہ جانتا ہے اور یہ چونکہ ہے جانتا ہے کہ عام نہیں ہو سکتا ہے یہ کولفکیشن بہت ریر ہے اگر آپ کے توسط سے اور میں یہ کہوں گا کہ قرآنی قرآن میں سے ہے یہ عام نہیں ہے ہمیں آپ کو قرآن کی باغ دو جاؤں کہ سبک اپنیشن اس میں بڑے عجیب و غریب راج ہیں مگر یہ ہم نے دیکھے کبھی نہیں ہے